اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سید ابو العالی مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اردھر نیاز باپ ششم حصہ تین مشرقین کے اپنے نفس کی شہادت سے استدلال توہید کے لیے دوسری زبردست دلیل یہ پیش کی گئی کہ مشرقین پر جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور انہیں موت یا تباہی سامنے کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو وہ اپنے سب بناوٹی معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگنے لگتے ہیں قرآن مجید میں ان کی اس کیفیت کو نہایت موثر طریقے سے بیان کر کے انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ تمہارے اپنے نفس میں شرق کے باطل اور توہید کے برق ہونے کی شہادت موجود ہے جو آزمائش کے وقت علانیاں اُبھر آتی ہے اور وقت گزر جانے کے بعد تم اس پر غفلت کا پردہ ڈال دیتے ہو اے نبی ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا آخری گھڑی تمہارے اوپر آ جائے تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم اپنے شرق میں سچے ہو بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس سے بچانے کے لیے تم دعا کر رہے تھے اور اس وقت تم ان کو بھول جاتے ہو جنہیں تم خدائی میں شریک کرتے تھے سورہ انام آیات چالیس تا اکتالیس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبس کی راہ لی راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی اول اول تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں بیس برس سے سمجھا رہا ہے اور ہم خامخواہ اس سے لڑ رہے ہیں یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں اس توفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لئے جہاد کرتے گزار دی یہ استدلال قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے توالت سے بچنے کے لئے یہاں ہم صرف آیات کا ترجمہ درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تم کو زمین اور سمندر میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادے موافق پر فرہاں اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک بادے مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں سورہ یونس آیات بائیس تا تیئیس تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے اور جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتی ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم مو پھیر جاتے ہو انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے سورہ بنی اسرائیل آیات چھا سٹا سرسٹ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں یعنی دوسرے معبودوں کی نظریں اور نیازیں چڑھانی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں سورہ روم آیات 32 تا 33 اور جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے اس کو نواز دیتا ہے تو وہ اس مسئیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہم سے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے سورہ زمر آیت 8 یعنی خود گمراہ ہونے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت مجھ پر آئی تھی وہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کے صدقے ٹل گئی اس سے دوسرے بہت سے لوگ بھی ان معبودان غیر اللہ کے متقد ہو جاتے ہیں اور ہر جاہل اپنے اسی طرح کے تجربات بیان کر کر کے عوام کی اس گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یہ مشرقین کی دکتی ہوئی رگ تھی جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ چھیڑ کر ان کے اندر سوئے ہوئے احساس توحید کو جگایا گیا عرب کی زمین آفاز سے بھری ہوئی تھی ملک کی عام بدمنی ہر شخص کے لیے خطرات سے پر تھی بیماریوں میں دور دور تک کہیں دواء اور علاج کا انتظام نہ تھا سہرہ کی خوفناک طوفانی آنڈیوں میں لوگوں کے حواس باغتہ ہو جاتے تھے ان حالات میں ہر مشرق کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ایسی مسئیبت سے سابقہ پیش آ جاتا تھا جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ وحدہولہ شریک کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس وقت اس ذات پاک کے سوا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا خصوصاً بحری سفروں میں تو اس طرح کے مواقع اکثر پیش آتے رہتے تھے خود قریش پر ابراہ کے حملے کے وقت یہی کیفیت گزر چکی تھی کہ سارے بناوٹی خداوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا تھا اور نزول قرآن کے زمانے میں بہت سے وہ لوگ زندہ موجود تھے جو اس واقعے کے اینی شاہد تھے اسی کی طرف سورہ فیل میں ان کو توجہ دلائی گئی کہ اس وقت تمہارے اصل اور حقیقی رب کے سوا اور کون تھا جس نے ساتھ ہزار حملہ آوروں کا قلع قمع کر کے تمہیں تباہی سے بچا لیا اور اسی کی طرف سورہ قریش میں ان کو توجہ دلائی گئی کہ اس خدا بزرگ و برتر کی بندگی کرو جس کے گھر کی پناہ میں آ کر تم تباہی سے محفوظ ہوئے اور تم کو عرب میں یہ امن یہ بے خوفی اور یہ خوشحالی نصیب ہوئی اس نعمت کا دینے والا وہی اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جنہیں تم نے اس کے گھر میں جمع کر رکھا ہے اور جن کے متعلق تم خود جانتے ہو کہ وہ تمہیں تباہ ہونے سے نہ بچا سکتے تھے نظام کائنات سے استدلال اوپر کی دو دلیلوں کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ کائنات کے پورے نظام سے اس بات پر نہایت پرزور دلائل پیش کیے گئے کہ اس سارے عالم ہست و بوت کا خدا ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہم توالت سے بچنے کے لیے صرف آیات کے ترجمے نقل کرنے پر اکتفا کریں گے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور ان سب لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں توقع ہے کہ تم دوسروں کی بندگی کے انجام سے بچ جاؤ گے وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہر طرح کی پیداوار نکالی کہ تمہارے لیے رزق بنے پس تم جانتے بوچتے دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراو سورہ بقرہ آیات اکیس تا بائیس اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کر رمین میں پھیلتے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا اور اس کے فضل رزق کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے بات کو سنتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں تم اچانک نکلا ہوگے آسمانوں اور زمین میں بھی جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب اسی کے تابع فرمان ہیں وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے سورہ روم آیات بیس تا ستائیس درحقیقت تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑاتا ہے جس نے سورج اور چاند تاروں کو پیدا کیا سب اس کے فرمان کے تابع ہیں خبردار رہو خلق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار سورت العراف آیت چوون پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں بھی اور تمہارے اپنے نفوس یعنی نوے انسانی میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ نہیں جانتے اور لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علم رکھنے والے کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جالے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی کشتی نوح میں سوار کر دیا اور بعد میں ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کر دیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ یہ کسی طرح بچائے جا سکیں بس ہماری ہی رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے سورہ یاسین آیات 36 تا 44 اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو سورہ یاسین آیات 22 تا 83 اے محمد کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے سورة الانام آیت 164 زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں مر کر وہ سوپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے سورہ حود آیت 6 وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ ان میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے حال تک خوب جانتا ہے سورہ حدیث آیات 4 تا 6 وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے پھر اس کی روداد اوپر اس کے حضور ایک ایسے دن میں جاتی ہے جس کی مقدار تمہارے حساب سے ایک ہزار برس ہے وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے جاری کی جو حقیر پانی کی طرح کہا ہے سورہ سجدہ آیات 5 تا 8 دانے اور گٹھلی کو زمین کی تہوں میں پھارنے والا اللہ ہی ہے وہی زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ میں سے نکالنے والا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اور رات کو اس نے سکون کا وقت بنایا ہے اور اس نے سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے یہ سب اس زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں اور وہی ہے جس نے تاروں کو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہارے لیے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے تم کو ایک متنفس سے پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سوپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں سورة الانام آیات پچانوے تا اٹھانوے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے سورہ فتح آیت گیارہ اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے سورہ یونس آیت ایک سو سات اللہ جس رحمت کا راستہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روک دینے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کھول دینے والا بھی کوئی نہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی خدا اس کے سوا نہیں تو پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو سورہ فاتح آیات دو تا تین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو سورہ مومنون آیت نو اللہ حکومت کر رہا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے والا نہیں ہے سورہ راد آیت اکتالیس اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا پس پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے خدا بنا رکھے ہیں ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل سورہ انبیاء آیات بائیس تا چوبیس اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں سورة المومنون آیت اکیانوے اے نبی ان سے کہو اگر اس کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیات بیالیس تا تینتالیس یہ اور ان بہت سی آیات میں سے چند ہیں جن میں توہید کے ایسے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں کہ کوئی شخص ذرا سی عقل بھی رکھتا ہو تو یہ معنی بغیر نہیں رہ سکتا کہ زمین سے آسمانوں تک اس کائنات کا عظیم شان نظام ایک خدا کے بغیر نہیں چل سکتا اسی کے بنائے یہ بنا ہے اور اسی کے چلائے یہ چل رہا ہے اس میں جو حکمت جو علم جو قدرت جو شان رحمت اور عبوبیت جو ضبط و نظم اور باقاعدگی اور کائنات کی بے حد و حساب اشیاء میں جو ہم آہنگی و مناسبت پائی جاتی ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک خدا کی خدائی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں کسی دوسرے کے پاس ذرا برابر بھی خداوندانہ اختیارات ہونے کا کوئی امکان نہیں ورنہ یہ نظام اس باقاعدگی کے ساتھ اور اتنی حکمتوں اور مناسبتوں کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا اب ظاہر ہے کہ جب خالق بھی وہ ہے رازق بھی وہ نفع و نقصان پہنچانے کا مختار بھی وہ اور سارے اختیارات کا مالک بھی وہ تو دوسرے کون ہیں جن کو معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو اور اس کے خلق میں کسی دوسرے کا حکم کیسے چل سکتا ہے انسان اگر کسی کی بندگی کرتا ہے تو یہی سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کے اختیارات رکھتا ہے اور اس کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت حاصل ہے مگر جب اسے معلوم ہو جائے کہ اسے کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے تو کوئی شخص اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ خامقہ اس کی بندگی بجا لائے موسیقی موسیقی